بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جل فرجہوں عزداران مظلوم کربلا اور میرے موزد سامین و ناظرین میں ہوں باقر زیدی میرا سلام قبول کیجئے جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ میں کئی سالوں سے آپ کے لیے کربلا مولا سے ایکسکلوسیف انٹرویوز ریپورٹیں اور وہاں کی زیارت پیش کرتا ہوں اور آپ اسے پسند بھی کرتے ہیں سالے گزشتہ محرم الحرام میں میں نے بین الاقوامی شہرت یافتہ شائرِ علی بیت جناب ڈاکٹر سید ریحان عباس آزمی کا ایکسکلوسیف انٹرویو آپ کے لیے پیش کیا جسے بہت زیادہ پرزرائی بھی ملی اور مجھے بہت سارے لوگوں نے فون بھی کیا اور ڈاکٹر صاحب یعنی ریحان آزمی بھائی کے حوالے سے لوگوں نے ان کی لائف کے بارے میں ان کی شائری کے حوالے سے ان کی کتاب کے حوالے سے جانا اور اسے بہت پسند بھی کیا گیا یہ تفصیلی انٹرویو میرے سوشل میڈیا اور فیس بوک آئی ڈی سے اور اس کے علاوہ کینیڈا کے قائم ٹی وی نے اسے آنئیر بھی کیا کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگوں نے اپنی شہرت کے لیے یا پیسے کے لیے اس انٹرویو میں سے کچھ مختصر سی باتیں نکال کر اور اس میں میوزیک اور مختلف فوٹیج ایج کر کے اور مختلف سوشل میڈیا پہ ڈال دی جسے ایسے ظاہر ہوا کہ جیسے ریحان آزمی بھائی مالی طور پہ بہت زیادہ پریشان ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے میں ریحان آزمی بھائی کو بہت عرصے سے جانتا ہوں میرے ہمسایہ بھی تھے میرے میں نے جیسے کہ انٹرویو میں بھی کہا تھا میرے استاد بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں اور خاص طور پہ جو شائر اہل بیت ہیں شائری کے حوالے سے میرے ان سے بہت زیادہ محبتیں ہیں اور دوستی ہیں تو اس انٹرویو سے کچھ چیزیں نکال کر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی اور ایسے ظاہر کیا کہ جیسے ریحان آزمی بھائی کو بہت زیادہ مالی پرابلم ہے جبکہ ایسا نہیں ہے جو ریحان آزمی بھائی سے ملے ہیں یا وہ ملتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریحان آزمی بھائی کے دولت قدے پر دن رات مسلسل لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور کھانا پینا چائے پانی وافر انداز میں جسے ہم لنگر کہہ سکتے ہیں وہ چلتا رہتا ہے اور شبانہ باجی جو ریحان بھائی کی وائف تھی وہ اللہ ان کو جنرل نصیب کرے وہ مسلسل چائے کھانا پانی اوپر جو لوگ آتے تھے شائری کے لیے ان کے لیے بھیجتی رہتی تھی مالی طور پر بھی ریحان آزمی بھائی کو کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی لیکن وہ کچھ لوگوں نے اپنی شہرت کے لیے یا پبلک سٹی کے لیے یا پیسے کے لیے یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے اس پورے مفصل انٹرویو میں سے کچھ حصہ نکال کر اور اس میں میزیک اور ویڈیو فوٹیج ڈال کر اس طرح سے ظاہر کیا جیسے ریحان آزمی بھائی کو کوئی بہت زیادہ مالی پرابلم ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ہاں ان کے جوان بیٹی کی دہت کے بعد اور ان کی وائف کی دہت کے بعد ظاہر بات ہے ریحان آزمی بھائی بہت پریشان ہوئے ذہنی طور پر بھی اور ظاہر بات ہے کہ جوان بیٹی کی موت جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی ہے ہم نے بہت ساری موضوعات پر بات کی ان کی کتاب پر بات کی ریحان بھائی کی زندگی کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے جنرل طور پر یہ بات کی اور جو یہ بات انہوں نے صحیح کہی کہ بہت سارے لوگ انہوں نے کسی ایک شاعر کا کسی ایک نوہ خان کا کسی ایک منقبت خان کا کوئی نام نہیں لیا انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو شاعری رکھوانے تو آتے تھے لیکن بعد میں جب ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی تو وہ نہیں آئے لیکن انہوں نے کسی ایک کا نام نہیں لیا اور نہ ہی خدا نہ خاصتہ وہ کسی ایک کی یا کسی بھی مقصود شاعر کی یا نوہ خان کی یا منقبت خان کی خدا نہ کرے کوئی تذیل کرنا چاہ رہے تھے اور کوئی نہ میں نے کوئی نام دیا نہ رہان آزمی بھائی نے کوئی نام دیا اور ہمارے لیے سارے نوہ خان سارے منقبت خان سارے شائر اہل بیت اور سارے ذاکرین اور عالم دین قابل عزت ہیں اور قابل ستائش ہیں اور ہمارے قوم کا سرمایہ ہیں ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کے کچھ لوگ اپنی پبلسٹی کے لیے یا شورت کے لیے یا پیسے کے لیے کچھ مقصود چیزیں نکال کر ایڈٹ کر کر اسے آنئر کریں اور وہ یہ ظاہر کریں کہ جیسے کہ رہان بھائی نے کسی مقصود شخصیت کے بارے میں بات کی یا اپنے مالی بہت زیادہ پرابلم کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا تاکہ ان کی امداد ہو سکے ایسا نہیں ہے رہان آزمی بھائی کو میں پرسن طور پر جانتا ہوں نہایت خوددار آدمی ہے نہایت سمجھدار آدمی ہے اور رہان بھائی اگر چاہتے پیسے ہی کمانا چاہتے تو انہوں نے لاکھوں شیر لکھ کے فری آف کاس لوگوں کو دیئے ہیں اور یہ ان کا بھی دعویٰ ہے اور میں بھی اس چیز کا دعویٰ ہوں کہ کبھی رہان آزمی نے اپنے ایک شیر کی بھی قیمت کسی سے نہیں لی اور جیسے کہ رہان آزمی بھائی نے اس انٹروم میں کہا ہے کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کوئی ایک روپیہ بھی کوئی کسی ایک منقبت یا نوہے کا یا شیر کا ان کو دیا ہو تو اگر وہ چاہتے تو وہ اپنے شائری کے حوالے سے خاموشی سے لوگوں سے پیسے لیتے اور وہ بہت پیسہ کما سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ان کے گھر میں لنگر مولا حسین مسلسل چوبیس گھنٹے رات کے تین بجے بھی دوپیر میں بھی شام میں بھی رات میں بھی ناشتے کے وقت بھی وہ چلتا رہتا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا میری آپ سے گزارش ہے کہ معمولی سی تھوڑی سی دولت کے لیے آپ نے وہ مخصوص چیزیں اس پر سیڈ میوزک لگا کے اور مختلف لوگوں کی فوٹیج لگا کے ایسے ظاہر کیا کہ جیسے ان کو مالی طور بھی پرابلم ہے اور وہ کسی ایک یا دو شخصیات سے ناراض بھی ایسا کچھ نہیں ہے ریان بھائی بہت بڑے دل کے آدمی ہیں اور ان کو آپ کی کسی بھی مالی امداد کی اور پیسے کی ضرورت نہیں ہے مولا نے ان کو بہت کچھ دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بیٹے اللہ میں ان کو زندگی دے ان کے ساتھ ہیں اور ان کے وہ بازو ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا وہ سرمایہ ہیں اور قوم کا سرمایہ ہیں اور ایک اور بات بھی میں کہتا چلوں کہ کوئی بھی نات خان کوئی بھی منقبت خان کوئی بھی نوہ خان اگر وہ ذکر محمد و عالم محمد کر رہا ہے کوئی بھی شائر کوئی بھی ذاکر کوئی بھی عالم دین اگر وہ اہل بیعت کا اور حضور پاک کا ذکر کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے سرمایہ ہے ہمارے لیے باعث سے عزت اور وقار ہے ہم کوشش کریں گے کہ وہ ان کی عزت ایسے ہی قائم رہے جیسے کہ ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی فوٹیج ڈالنے کے لیے چند پیسے تو آپ کما سکتے ہیں شورت بھی آپ یوٹیوب پہ لے سکتے ہیں لیکن اس سے اگر کسی کی ذات پہ اثر پڑھ رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے کوشش کریں کہ اشتناب کریں اور میری پھر آپ سے گزارش ہے کہ سرمایہ ملت رہان آزمی بھائی ہمارے لیے باعث سے افتخار ہیں انہیں کسی کی مالی امداد کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ ان کا اپنا لنگر چلتا رہتا ہے اور اللہ نے ان کو کلم کی طاقت دی ہے اور اللہ نے ان کو لکھنے کی طاقت دی ہے اور پروردگار کا بڑا کرم ہے رہان آزمی بھائی پہ کہ ان کے اشار ہر گھر میں ہر ملک میں پڑے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں باکر زیدی کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھر کے لوگوں کا خیال رکھئے گا